قربانی کے جانوروں کی خصوصیات قربانی کا جانور ہونا کیسا چاہیے مستحب ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا خوبصورت اور بڑا ہو حضرت بقیہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ پسنددہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی اور زیادہ فربا ہو یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی آنہوں کا بیان ہے کہ میں نے ابو امامہ بن سحل رضی اللہ تعالی آنہوں کو فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ منورہ میں ہم قربانی کو جانوروں کو خوب موٹا کرتے اور سب مسلمانوں کا بھی یہی معمول تھا اگر جانور کے اندر عیب ہو تو کیا قربانی جائز ہوگی یا نہیں عیب سے متعلق اجمالاً یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے تھوڑا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروح ہوگی اور زیادہ عیب ہوا تو قربانی نہیں ہوگی جب آپ جانور خیردنے جائیں تو اسے ہر طرف سے اچھی طرح دیکھ لیں کیونکہ عیب دار جانور زبا کرنے کی صورت میں واجب ادا نہ ہوگا اور دوسرا جانور خیردنا پڑے گا چنانچہ درج زیادہ تفصیل کو اچھی طرح ذہن شن کر لیجئے تاکہ آپ خود بھی گلتی اور دھوکے سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچانے میں کامیہ ہو جائیں ان جانوروں کی قربانی نہ ہوگی نمبر ایک جس کی ناکتی ہو نمبر دو اندے اور کانے کی نمبر تین جس کی پیدائش دونوں یا ایک کان نہ ہو یعنی کہ پیدائشی اس کا ایک یا دو دونوں کان نہ ہو چھوٹے کانے والوں کی جائز ہے نمبر چھوٹے جس کا کان تنہائی تہائی یعنی تیسرے اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تہائی سے کم ہوا تو قربانی ہو جائے گی نمبر پانچ جس کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹا ہوا ہو لہٰذا اگر اوپر سے ٹوٹا ہو تو ہو جائے گی یوں ہی اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو بھی ہو جائے گی نمبر چھوٹے جس کی دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو تہائی سے کم ہو تو قربانی ہو جائے گی نمبر ساتھ اتنا لاغر کے جس کی ہٹیوں میں مغز یعنی گودہ نہ ہو نمبر آٹھ لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے نمبر نو جس کے دانت نہ ہو نمبر دس اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ نہیں نمبر گیارہ جس بکری کا ایک تھن یا گائے کے دو تھن کٹے ہوئے یا خوشک ہو نمبر بارہ جس جانور میں اس حد تک جنون ہو کہ چرتہ بھی نہ ہو ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی